اسلام علیکم خوش آمدی to my vlog کیا حل چال ہیں سب کے الحمدللہ ہم سب بھی بالکل خیریت سے ہیں سکول کھلتے کے ساتھ ہی جی ایسی ہیٹ ویو آئیے نا کہ نہ ہی پوچھیں جل بھن جاتے تھے جب بچوں کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بھئی ترہ ہی نکل گئے تو واقعی ہمارے ترہ ہی نکل گئے تھے بہت گرمی تھی لیکن اللہ تعالی نے ہم پر اپنا کرم کیا رحم کیا اور یہ دیکھیں کہ آز ابردست تھنڈر سٹروم آیا ہے اور بس اس کے بعد جی ایسا ویدر بدلا کہ بس مزہ ہی آ گیا تو کافی اچھا ویدر ہو گیا تھا بارش اس کے بعد بھی کافی دن تین چار دن تک بارشوں کا سلسلہ چلا تھا اس کے بعد موسم بہت ہی شاندار ہو گیا یہ کارپیٹ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے فیملی روم میں بچھا ہوا تھا یہ میں نے اٹھا کے تو اس کو اچھے سے ہم نے واش کر لیا تھا کیونکہ یہ مجھے چینج کرنا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو ساف ستھا کر کے نا تو اپنی بیسمنٹ میں اس کو بچھا لیتی ہوں تو موسم دیکھیں جی کیا شاندار ہے اس وقت بھی بہت اچھے سے بادل آئے ہو تھے لیکن بارش آج نہیں تھی تو ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور سوچا کیوں نہ بار بی کیوں کیا جائے اچھا ہم نے سوچا تھا کہ سیلیبریٹ کریں گے بھئی ان کا سکول ہے پہلی بار ان پرسن جاری دی تو یہی سوچا کہ چلو جی گھر میں بار بی کیوں کرتے ہیں بچوں کو بھی پسند ہے تو بس یہ دیکھیں بیہاری کباب گرما گرم مزے دار سے میرے ہزبنٹ جو ہیں وہ اتار رہے ہیں سیکھوں پہ سے پہلے لگا رہے تھے پھر اتار رہے تھے وہ بنا رہے تھے اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ بھئی تم لوگ تو کھاؤنا گرما گرم اسی کا ہی مزہ آتا ہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے تھوڑے سے بن جاتے ہیں تو پھر سب ہی اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی شاندار سے بیہاری کباب بس یہ آخری جو ہے نا تھا یہ کبابوں کا سلسلہ اس کے بعد بس ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ کھانا کھا لیتے ہیں تو میں نے جو ہے نا اس کے ساتھ تھوڑے سے پراتھے ریڈی میٹ میرے پاس رکھے ہوئے تھے وہ میں نے تھوڑے گرم کر لیے تھے اور ساتھ میں نے کچھ نان گرم کر لیے تھے ساتھ تھنڈی تھنڈی ہم لوگوں نے کولڈرنگ لے لی تھی تو بس جی مزیدار سا ہمارا باروی کی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا دھوہ دار اور مزیدار اچھا ہمنا جو ہے وہ اتنے شوق سے بیہاری جو ہے نہیں کھاتی ہیں تو میں نے چکن بونلس پہ تھوڑا سا ٹکا مسالہ لگا لیا تھا ذرا نمک میرچ اس پہ ہلکی رکھی تھی ہمنا کے حساب سے تو وہ کھالنے برحال لیکن وہ میرے ساتھ بیٹ گئی تھی میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا کھالو جب تک آپ کے لیے ٹکے نہیں بن جاتے تو بس میں نے ساتھ تھوڑا سا رائتہ بھی بنا لیا تھا اور وہ جو کارپیٹ ہم نے دھویا تھا اس کا فائدہ ہم نے اٹھایا اس پر چادر بچھائی اور آؤٹڈور جی ہم نے پکنک کر لی تو یہ دیکھنا ہے جی گھر کے بیک یارڈ کے ہونے کا فائدہ کہ کہیں بھار بھی نہیں جانا پڑا اور آؤٹڈور ایک پکنک باربی کیو بھی ہو گیا زبردست مزے دار سا یہ جی میری پلیٹ ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے اور ہمنا نے بڑے مزے سے کھایا یہ دیکھیں جی ہمنا کے جو تکے ہیں وہ بھی آلموس ریڈی ہونے والے تھے ہم نے زیادہ نہیں بنائے تھے بس یہ تھوڑے سے چار پانس سیخیں تھی یہ بنائیں تھی کہ بس جی چلو بچے کھا لیں گے تو دیکھیں کیا جی شاندار تھے ہمارے جو یہ تکے ہیں ریڈی ہو گئے تھے اچھا اس کے بعد نا نیکس ڈے میں گئی تھی بازار کیونکہ میں نے آپ کو لاس فلوگ میں بتایا تھا کہ ہمیں ہمنا کو انڈور شوز دینے تھے تو میں ارشد کے ساتھ چلی گئی تھی والمارٹ اور آپ دیکھیں جی بارش کیا آلم ہے ہم لوگ یہ اس وقت شکر ادا کر رہے تھے کہ اچھا ہوا یسٹرڈے جب ہم باربی کیوں کر رہے تھے تو بارش نہیں ہوئی یہ جی میں سیدھی آگئی تھی جوتوں کے سیکشن میں اور اتنے خوبصور خوبصور شوز آئے ہوئے تھے نا چھوٹے بچوں کے بھی تو زویا کے لیے بھی میں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں دیکھنوں اگر کوئی اچھے سے شوز مل جاتے تو لے لیتی ہوں بس جی ہمنا کے لیے بڑے ہی شاندار سے ہمیں شوز مل رہے تھے اور زویا کے لیے بھی اچھا ہمنا کے پاس فیلہا جو شوز ہیں نا وہ بلیک کلر میں تھے تو میں تھوڑا ڈیفرنٹ کلر چاری تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مل گئے یہ بڑا ہی عجیب سا خوبصورت سا پرپلش سا کلر تھا اور مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے اور ہمنا کو بھی بہت زیادہ پسند آئے ہیں پہننے میں بھی ایزی تھے تو یہ انڈور شوز لے لی ہیں جو وہ کلاس کے اندر پہن کے سکول کے اندر پہن کے جو وہ رکھیں گی آؤٹڈور کے ان کے پاس آل ریڈی تھے اچھا جی اپنی میں نے زویا کے لیے بھی بڑے پیارے سے مجھے یہ شوز مل گئے تھے اچھا مجھے ان کا کلر اچھا لگا تھا دیکھیں کتنا پیارا ہلکی ہلکی اس میں گلیٹر تھی تو بس اگر میں کہوں تو میں بیسیکلی اس کلر کی وجہ سے ان کے شوز لیا نہیں تو عموماً زویا کے ناپ کے پرپل یا پنگ ہی ملتے تھے تو اس دفعہ تھوڑا سا زرہ ڈیفرنٹ ہو گیا تو مجھے بہت اچھا لگا اچھا گھر سے وارٹر بوٹل میں نے ہمنا کو دے دی تھی ایک نئی سکول کے لیے لیکن وہ ان کو پسند نہیں تھی تو یہ دیکھیں جی انہوں نے اپنے لیے وارٹر بوٹل دی لیے بڑی خوبصورت ہے ہمنا کے پاس ایلو ایل ڈالز کا بیگ ہے ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کے ساتھ میچنگ کی کوئی نل جائے لیکن وہ تو ملی نہیں تو یہ ہمنا کو پسند آگئی تو ہم نے لے لی بہت ہی اچھی دبردست تھی سوفت تھا اس کا ٹرچ سارا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمنا کو پسند آگئی تو اس کے بعد جی میں نے کر دی تھی اگلے دن کی تیاری سکول کی وہ کیسے یہ میں نے ایک پلاسٹک بیگ لے کے اس میں ہمنا کے شورز رکھ دیئے تھے جو وہ اگلے دن صبح سکول لے گئی تھی بس جی یہی تک تھا میرا چھوٹا سا پیارا سا ولاغ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے پیارے پیارے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے کسی اچھے سے خوبصورت ولاغ میں سب اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ